تو جی پیارے بین بھائیو آج ایک پھر گوڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت بڑی گوڈ نیوز ملی ہے آج ماشاءاللہ سے آج بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ ہیپی ہوں پوری ویڈیو انشاءاللہ دیکھیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی گوڈ نیوز آج ہمیں ملی ہے چلیں جی ابھی جو ہے نا کھانا بنتا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج ایک بہت بڑی خوشی کی بات تو جی پیارے بین بھائیو آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ ہیپی ہیں یقین کریں اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی جو یک دم اللہ پاک نے اتنی زیادہ خوشیاں دے دیا نا لڑو نا لڑو کیا ہے امرود ہی ہیں کیا دو شاہ پر اندر رکھیں لڑنے کی کیا بات چھوڑی کا نام کریں جو چیزا جہاں پہ رکھتے ہو مجھے ملتی نہیں ہے جو چیز کا نام رو آگے آج ہے میرے اللہ اللہ ساست نوری لاتا جھیڑا میاں سہیں پریشان رہ گیا تو آڑا وہ کامیں پیار محبت والا جھیڑا ایسے چلتا رہ تو اچھی بات ہے چلیں جی ابھی جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس نے دوپہر کو بنائی نا یہ دیکھیں بسم اللہ ہم نے بھی کھائی تھی روٹی ہوتل سے ہم نے دال منگوائی اور روٹی کھائی وہ بھی سوٹر نے کھلائی سوٹر نے یقین کھا رہا ہے ابھی سوٹر سے پوچھ لیں بے شک سوٹر نے کھانا کھلایا ہے ڈال اس نے کہا کیا کھنا میں نے کہا دال کے ساتھ روٹی مگوا کیونکہ شام کو ہم نے جا کے نا فش کھانی ہے تو صبح دوپہر کو ہم نے کھانا نہیں کھا تابعا ہم فش کھانے والے انشاءاللہ روٹی جو ہے نا وہ میں تقریباً ایک روٹی کھاؤں گا بس ایک روٹی سبا ٹھیک روٹی میری بس سدھا کر مامو سے مامو بھی کھا لے گا دو روٹیاں ہاں جی امی جان نے امرود اچھا امی جان روز امرود لے کے آتا تھا آپ کے لئے آج جو ماشاءاللہ مرود لے کے آیا ہوں یہ کیسے ہیں بہت اچھا ہاں آج بہت خوش ہو رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ می جان آپ حکم کیا کریں آپ کو کہا تو ہے آپ حکم کیا کریں جو چیز آپ مانگیں گے میں حاضر کر دوں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی کیا چیز سبا ایک آپ کی دو مامو کی دو منشی کی اوہ یار ایسے نا آپ کوئی زیادہ سے امی ابو تو نہیں امی ابو آپ تو نہیں کھا رہے کھانا تو یہ نا صرف آپ بنا لو آپ نے سبا نہیں کھانا نا کھانا نہیں میں نے ابھی نہیں کھانا آپ نے بھی نہیں کھانا صرف منشی میں اور مامو تین بندے ہیں بچے روٹیاں بنا لو بہوت ہیں زیادہ نہ بنانا ٹھیک ہے چلیں جی ابھی جو انا کھانا بنتا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج ایک بہت بڑی خوشی کی بات کیا کھا رہے میرا دل بارے کیا کھا رہے میرا دل بارے ہلو 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 میں صدقے جاؤں میرا سونہ محمد حسن محمد حسن تو یہ ہے اپنا اشفاق ہے محمد حسن محمد حسن آپ نے بھی کھانا ہے میرا سونے کیا کندور بھوت کرنا ہو کہے نا یہ کولا ہے جو مرکے مرکے ہوتے ہیں وہ لے آیا کریں جو یہاں سے لیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں نہیں مگویاں بھی مگواتے ہیں یا کوب کو بھیتے ہیں کیسے ہو ٹھک 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 ٹھوڑے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہو بہت پیارے ہیں جرسی جیک اور یہ یہ ابھی لی تھی آپ نے ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دودھ تو لے آو دکان سے دیتا ہوں منشی کے پاس ہے پیسے اس سے لے لو اس کو بولو دودھ کے پیسے دو میرے دودھ لینے جانا ہے چاہے والی پتی ابھی سعودے میں پتی لے کے آیا تھا نہیں مرچی اور چینی تھی باس اچھا پتی بھی لیتے آنا ٹھیک ہے پیسے دیتا ہوں پتی کے آپ کو تو جی پیارے بین بھائیو آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ ہیپی ہیں یقین کریں اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی جو یک دم اللہ پاک نے اتنی زیادہ خوشیاں دے دی ہے اللہ پاک ایسی خوشیوں کو سلامت رکھے جی تو آج ہم آپ کو پھر سے گوڈ نیوز دیتے ہیں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اور آج کونسی گوڈ نیوز ملی ہے انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایسے نا سبا جی آج آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوگی کہ یار اللہ پاک دیکھو کتنی خوشیاں دے رہے ہمیں ایک خوشی ملتی ہے دو دن بعد تین دن بعد پھر اور خوشی پھر چار پانچ دن بعد پھر اور خوشی یہ سب بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں ماں باپ کی دعائیں ہیں بیگم کی مہربانیاں ہیں جی تو ماشاءاللہ سے یہ جو ہے نا شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن کر رہا ہے اللہ پاک اللہ خلاک شکر ہے جی اور بیبا جلی نے مالٹا کاٹ کے کھانا شروع کر دیا یہ چوب یہ پھر چوبے لگاتے ہو صحیح لگتا ہے ایک لیا ایک سمیں ہاں اس میں بج ہے نہیں ایک لیا مالٹا ایک وہ ہاں وہ اپنی ممہ کو دے دیا آپ نے ساتھ لیا آپ کھاؤ گیا یا اللہ یا اللہ خیر اچھا جی کھانے دو اس کو کھانے دو بچوں کو کھانے دو بچوں کی لئے لے کیا ہے کہ آپ نہ کھاؤ وہ کہتے ہاتھ میں دو اور اس کو نپیروں اور اس کا جو ہے نا وہ عرصہ شرکہ نکالو ابھی ابھی جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے والے تھے ایک کیمرہ جو ہے وہ میرا خراب ہوا تھا تو آج میں نے ان کو بلائیا میں نے کہا ان کو ٹھیک کر دو بلکل اکے کر دو تو ابھی ابھی آئے تھے اور الحمدللہ وہ والے کیمرے بھی بلکل ٹھیک کر کے گئے ہیں کانا بغیرہ جو ہے وہ پاک چکا ہے سب کچھ ریڈی ہے اوکے ہو چکا ہے امی ابو جو ہے وہ بیستر میں بیٹھے رہتے ہیں جب سے سردی آئی ہے اور کبھی کبھی چکر شکر لگواتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر آ کے نا تو جانا طبیعت کچھ برداد ہوتی ہے تو وہاں چکر لگا جاتا ہے صحیح ہے جب سردی لگویں جاتا صحیح ہے بیستر میں اور یہ کنوں مالٹے میں نے کہا سردیوں میں کھایا کریں خونشون بنتا ہے اور امرود کدھر گئے چھپا دیئے امی جان جانا ادھر ضرور چھپا لیتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مجھے پتا ہوتا ہے کہاں پہ چھپے رکھیں یہ والے امرود امی ابو کو بہت زیادہ پسند آئے کیونکہ یہ نرم والے ہیں اچھا یہ تو اچھا مٹھائی بھی ابھی تک رکھی ہے یہ ایک پیس بچہ ہوا ہے باقی خطب ہے چلے اچھا یہ میتھے بھی تھے امرود کے نہیں ہاں میتھے چلو صحیح امرود ماتھا ٹھیک تھا یارے بہت زیادہ امپورٹڈ کام ہے بہت زیادہ امپورٹڈ ہے مجھے اب بھی میرے دماغ میں میرے ذہن میں یہ کام آیا تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا وہ پوچھ لوں اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو میں جا کر خود جو ہے یہ کام کروں کیونکہ لیڈیس کا دماغ ہوتا ہے وہ بھول بھی جاتی ہوتی ہے تو اگر میں پوچھتا اگر وہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں ہوا نا تو میں جلدی سے جاتا ہوں یار وہ نا یار مجھے اب بھی ابھی یاد آیا سبا سبا وہ نا جو جسو جی بولو کیا ہو گیا ہے بولو بھی سکھ کیا ہو گیا ہے یا اتنا امپورٹنٹ کام دیکھو دیکھو اس نے موبیل نیچے میرا تڑوانا تھا اس نے موبیل آپ نے مارا ہے کچھ بھی نہیں مارا ہے ایسے آپ کے ہاتھ سا گر گیا میرے اوپر لگا رہے امپورٹنٹ کام ہے مجھے وہ جو آپ کو بتاؤں گا میرے میرے جی تو یہی لگتا آپ نے نہیں کیا ہوگا میں مارا تھا مجھے پتا ہے نا وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کو تو یاد نہیں ہوگا مجھے یہ بھی یقین ہے آپ نے وہ کم کیا بھی نہیں ہوگا جو کہ ڈیلی کا کام ان کو میں نے کہا ہے کہ یہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنا جب میں گھر میں کھڑا ہوتا ہوں میں کار لوں گا لیکن جب میں گھر میں نہیں ہوتا آپ کر لیا کرو لیکن یہ پھر بھی نہیں کرتی اب پوچھتے ہیں پیار سے سب سب جی بولو جی بولو پہلے جی بولو پہلے جی بولو میں نے آپ کو سب بولا ہے میں نے کہا پہلے مجھے بولنے پھر بعد میں آپ نے زور سے بولنے اور پیار سے بولنے ٹھیک ہے سب آواز دیو سب بس کہا بھی ہے تھوڑا اونچہ بولو اور پیار سے بولو پھر بھی کیوں نہیں سمجھ جاتی اونچہ بولو اور پیار سے بولو پیار سے بولو آپ آواز نکل لیے نا تیری یہی آواز بندہ اگر پہلے نکال لے تو کیوں نہیں نکال سکتا یار چلو سب جی یہ پیار سے چلو جی نہ بولو میں جو کام ہے نا وہ خود ہی جا کرتا ہوں سردی میں جا کے ساری چیزیں چیک کر کے اگر ہوا پڑے تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو کر کیا تو مجھے اگر نہیں ہوا نا اگر یہ کام بہت بڑا نقصان ہو گیا پیار سے جب میں پوچھ مرگیاں آپ نے اندر ڈھکی ہیں ڈھک دی ہیں کب سے وکی میں گنی تھی پوری دس پوری تھی بہر ہاں جی لے آئے سارا سمان پیمپر آگیا میرا میرا آسن آسن کا پیمپر آگیا 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 بارہ تھی دو بچے بھی آگیا آگیا بارہ مرگیا تھی واقعی واقعی میں بارہ تھی آگیا کیا ہی بات ہے چلے گیا الحمدلللہ پتی بھی آ چکی ہے اور پیمپر بھی بیبو کے پیمپر بھی آ چکی ہے اور دودھ بھی آ اتنی زیادہ نقصاد کروا لیتے ہو یارہ بچوں کے ہاتھ پہ دودھے دودھ تو تو مٹھا لو بس یہ میں کتھو بال کتھو ہی میں تیری پیار پر لے سی یار سوبر سے کام کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے بجائے شابس دینے کیا پا کے میرے اوپر چلانے لگ گیا آپ کو ہے کیا شابس دی ہے آ کے چلانے لگ گیا سبا اوہ سبا 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 بات سنو میری میں نا یہ آپ سے مزاک کرتا ہوں سبا دیکھو 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 میں یہ نہ کرتا تو آپ کے چہرے پر مسکرہ ہاتھ کیسی آتی سبا دیکھو دادی دادیچو کھیل لے آئے ہوئی 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 سبا سے کہنا آجا روٹیا پاڑی خویس ہو چاہوں شاؤ پیلے سوار اچھا سبا پیار سے نہیں بول سکتی تھی یہ پیار سے نہیں بول سکتی تھی ایک منٹ صبر کر بولو پیار سے بولو احمد دروازہ کھولو بول 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 یہ کون سا پیار لڑکیا ہوا ہے اس کو چھوڑو یہ باتیں وہ نہیں ہیں ایک انداز ہوتا ہے میں کون ہوں میں کون ہوں بتاؤ یہ بابا آپ کے بابا کا نام کیا ہے احمد بلوچ اور تیرا نام کیا ہے اشفاق احمد بلایا کرو امی کا نام کیا اس کا احمد بلوچ اس کا کیا نام ہے یہ امہ ہے جی نہیں سبا سبا احمد بلوگ ہے نا ہم میں احمد ہو گیا یہ سبا ہو گئی سبا احمد بلوگ ایسے نا یہ آپ کی آپ کی ممہ کا کیا نام ہے ہاں چلے جی کوئی پوچھے نا آپ سے آپ کے امی اور ابو کا نام کیا ہے آپ نے پوچھا ہے سبا نہیں بیٹا آپ نے ابو کا نام امی کا نام نہیں بتانا کسی کو ٹھیک ہے اپنے پاپا کا نام بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں چینل کا نام چینل کا نام کوئی پوچھے آپ کا کون سا چینل ہے کیا کہو گے کیڑا چینل ہے یہ بابا والا بابا والا بابا والا نا سبا احمد بلوگ ہی بابا بلوگ کیا کر بابا والا اس نے اندر موں میں کو ڈالا ہوا اس وجہ سے آرام کرو میں کھول دیتا ہوں دروازہ سبا انہیں ہاتھ لگ جائے آپ کا پیر ایسے ہی بس آرام سے کھولو چلو چلے چلے سدھا کرو سدھا کرو سدھا کرو سدھا کرو سارا کم سدھا کرو الحمدللہ جی سردی اتنی ہے نا میں شکر الحمدللہ پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی قوة طاقت دیا ہے کہ ہم سردی کو برداشت کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایسے بھی ایکٹیویٹی ایسے بھی لوگ ہیں جن سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتی مطلب ایک عمر کا تقاضہ ہوتا ہے ضعیف ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں اللہ پاک سب کو قوة طاقت دے سب کو برداشت دے جی آبیل سب آبیل نہیں ایک پاو میں نے منگوایا تھا نہیں اتنی ایک پاو تھوڑی ہوتا ہے ایک پاو ہوتا ہے اتنی یار آج کل آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جو وٹے تھے نا پہلے کلو والے وہ آج کل چھوٹے بنا دیئے گئے ہیں کلو والے پہلے ہی مطلب ہوتا تھا ہزار گرام کا ایک کلو آج کل بریخل میں ساتھ سو پتہ نہیں آٹھ سو گرام کا کلو کر دیا حقوبت میں دو سو اسی روپر کا دو کلو دو کلو دو دادا ایک ہے ہاں دو سو اسی کا دو کلو ایک سو چالیس روپر کلو وہ بھی گائے والا بھیس والا نہیں ٹھیک ہے سبا دو کلو سے کھونا سا کام ہے اچھا وہ آپ کی بانتی زیادہ ہوگی نہیں نہیں پورے دو کلو کیا ہاں جب میں لینے گئی تھی نا تو آپ ایسا کرو اس میں تھوڑا پانٹ ڈال کو دو کلو پورا ہو جائے گا ان کو کہنا کل کے دو کلو سے کم تھا دو اچھا اچھا وہ کہیں گے لے آتے وزن کر لیتے ہاں نہیں جانا بارٹی بس چلو ٹھیک ہے دھائی کلو کے بارٹی امی اچھا دیکھو نا امی جان نے کہا ایک دو بار میں نے وہاں پر وزن بھی کروایا ہے وزن پورا تھا ان کا دو کلو تو امی جان کہہ رہی ہے کہ یہ والی جو بارٹی ہے نا یہ ڈھائی کلو کی ہوتی ہے اب جب امی جان نے کہہ دیا نا تو بس اب یقین ہے کہ واقعی جو ہے نا وہ ڈھائی کلو کی ہے اس کے بعد ہم کرنے والے ہیں چائے بنانے والے ہیں یا بلکہ امی ابو کا دودھ بنا رہی ہو نا چائے بنا رہی ہو پہلے دودھ بنا کے دے دیا تھا کیا دودھ اب بھی آیا ہے کہاں سے بنا کر دیا مطلب آپ سارا بنا لو نا پھر دودھ نکال کے ان کو دے دینا اس میں پتی ہے پہلے چائے بناوں گی بعد میں دودھ بناوں گی پھر اس میں پتی ہے چھو ہے چائے بنا رہی ہو ہمیں بتاؤں نا کیوں بنائی تھی چائے ہمیں یہ جو تارے بنوائی ہیں نا وہ جو لڑکی آئے ہوئے تھے ان کے لئے بنائی تھی جو چورا تارے امسو سوری امسو سوری امسو سوری ہاں وہ آپی جو کیمرے ٹھیک کرنے والے آئے تھے نا ان کے لئے ہم نے چائے بنائی تھی مجھے جو ہے نا وہ یاد بول گئی امسو سوری صوری سبا سوری ٹھیک ہے خوش تھی بھر خوش تھی بھر کوئی مسلا نہیں ٹھیک ہے بس یاد سردی کے وجہ سے سبا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی ہسپنڈ اپنی بیگم کو ایسے تک کرتا ہے یا ایسے جو ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کو آپ یہ نہ سمجھا کریں وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ یہ دیکھا کریں کہ سردیاں بہت زیادہ ہیں سردی سے اس کا چیٹا رہا ہوا ہے دماغ پٹا ہوا ہے اس وجہ سے وہ ایسے بول رہا ہے ٹھیک ہے سبا جتنی ہو سکے آپ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ آگ وغیرہ چلائیں اس کو فل گرب رکھیں ٹھیک ہے جی جب آپ فل گرب رکھیں گے اس کا دماغ جانب صحیح رہے گا اگر اس کو تھنڈ لگ گئی تو وہ پھر ایسے باتیں کرے گا جیسے میں باتیں کر رہا ہوں جی بہترین باتیں کر رہا ہوں میں اچھا اچھا میرے کہ جی ٹھیک کیو سو مچ اچھا ٹھیک ہے وہ دوسرا سلنڈر اور بھروا کے میں نے ایڈوانس رکھا ہوا اب دیکھو نا میں کتنی اچھا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سلنڈر ابھی ختم نہیں ہوا ہونے والے دوسرا سلنڈر میں نے بھروا کے رکھ دیا ہے کہ سبا کو کہیں دوکھا نہ ملے سبا میری کبھی پریشان نہ ہو تو اس سے اچھا حضبیڈ اور کیا ہونا چاہیے یار ایک میڑ یار خاڑ 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 ایک میڑ وال کارڈ وال کارڈ پٹی کھول پٹی کھول پٹی کھول میں وال چیک کروانے ہوتے ہیں یار فرمیش ہوتی ہے بال چیک کروانے ہوتے ہیں آپ کے یہ دیکھیں ایسے اچھے نہیں لگ رہے اصل میں سردی ہے تو اسی لئے ڈھکا ہوا ہے رنگینی دی ہوئی ہے جب گرمی ہوتی ہے تو بندہ وال کھول کے چلتا ہے ابھی ٹھانڈ ہے تو اسی لئے دبا ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کے ٹائم جیسے آپ کو پتا ہے ایک تو سردیاں بہت زیادہ ہیں حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ رات کو دس بجے گیارہ بجے آٹھ ڈو بجے جی بیٹا سبا اندے رکھی ہے نا بے با میرے کو ایک برکا دو ٹھیک ہے چلو جاؤ پڑکا دیتی ہے تو کیا پڑکا دیتی ہے بڑکا دیتی ہے یار لہاں نہیں دیتی اچھا اچھا بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا جی نوجوان ان کو نہیں پتا کہ آٹھ ڈو بجے دس بجے یہ سردی کے موقع میں انسان کو گھار رہنا چاہیے نہ کہ کسی کے گھار آنا چاہیے اصل میں نا ہم کام آئے ہوئے تھے یار جو بھی کام ہے آپ فون کر دیتے ہیں ہم کر دیتے آپ کا کام ایسے تو نہیں ہوتا میرے بات سنیں آپ ہمارا کام کریں میری نا شلوار ادھر چھوٹ گئی تھی وہ کیا کیا تھا آپ نے ادھر دہایا تھا آپ نے ادھر اچھا تو کپڑے یہاں پہ اتار کے چلے گئے تھے چھوٹ گئی تھی چھوٹ گئی تھی کیا مطلب ہے اوپر لٹکی ہوئی تھی چھوٹ گئی تھی ہاتھوں سے وہ تیسرا دن ہے یہ آپ کا شلوار کا چل رہی ہے ویڈیو تیسرا دن ہے جب صبح آتی ہے نا باجی آتی ہے ہم پوچھتے ہیں وہ پھر پتہ نہیں بتاتی ہے پتہ نہیں وہ پھر آپ اس ٹیم آپ لینے نہیں آتے پھر شام کو آجاتے ہیں ابھی کہاں ابھی مل جائے گی کیا اثر کی وہ ادھر شلوار بھول گئی تھی کمیز کی وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہے تو مجھے دے دو آپ کو بتا ہے کہ باجیوں کو پتہ ہے کہاں رہ ساتھی موٹیلی صبح کیوں بھول جاتی ہے پہلی بات تو یہ شلوار شلوار اتنی قیمتی نہیں ہوتی جتنا یہ سردی آپ دیکھیں بہانہ چیک کریں اس کا یعنی کہ ہمارے گھر میں آنے کا اس کا بہانہ چیک کریں کہ شلوار کا بہانہ اب اس کے اور لڑکے بھی آئے ہوئے ادھر میرے سالے صاحب بھی آئے ہوئے دو تین وہ بھی ہے تو آپ پھون کر دیتے ہیں یار ادھر آئے ہوئے ان کو شلوار دیتے ہیں آنے کا بہانہ یہ ہے اس کا شلوار کا بہانہ ہے اصل میں اس نے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے یا پھر اپنے پیٹ میں کچھ گھوسانا اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا ہے نہیں میں سب پھول ہوں میں نے کون سا آپ کو کہا ہے کہ آپ کچھ کھالو میرے کہا ہے آپ کو اتنی خوش ہو رہے جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی کچھ کھالو میں نے کہا پوچھیں گے چاہے پاک رہی ہے میں نے کہا کچھ نہ کچھ پیے گا یہ ایسے نہیں جاتا ابھی اتنا ڈیٹھ ہے اتنا ڈیٹھ ہے یقین کریں چلو آپ ایسا کرو اصل مقصد بتاؤ اپنا چھوڑو شلوار کو چھوڑا اصل مقصد بتاؤ اصل یہی تھا میں نے کہا شلوار لے کے چلو مزاک ہے یار تیری یہ تیری مزاک ہے میں نے کہا چاہے پی لے تیمیر اچھا چلو یار چلو جی مزاک اپنی جگہ یہ میں نے کہا چلے بہن بھائی بھی ہس لیں گے اصد بھی ہس لے گا اصد کو بھی پتا ہے باگے میں اس کے ساتھ جتنی کیوں نہ کروں یہ پھر بھی چاہے پی کے جاتا ہے یہ جا نام رہا دے چلو بیٹھو اندر بیٹھو میں چاہے لے کے آتا ہوں اندر بیٹھو آپ باہر نہ گو ہماری چیزیں پڑی ہوئی ہیں نہیں کچھ نہیں اچھا چلو ماشا ماشا موسیقی 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 بابا میرے دو اندر بھلان موسیقی موسیقی دو اندر بیٹھے بھلان ماشا اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا چاہے شروع ہے جی نہیں وہ میں نے دیکھ لیے تھے اڑی دکھا دھوڑی اس کے انڈے وہ اپنے بابا کو دکھانا چاہتا ہے کہ بیبو کے انڈے کیسے ہوا ماشاءاللہ بات 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 چاہے کچھا ہم نے چھڑھا دیا اور بیبو جانی اور ہونسان جانی کو میں نے کچھ دنوں کو نہیں ہلایا ہے تو اب ان کیلئے دو انڈے ہو رائل کر لیوں تو ان کو اُبال تو جائے نا کس کیا نا ان کو شاہد کو مطلب کے ہم سریکی میں مانکی کہتے ہیں ان کو اردو میں شاہد بولنے تو وہ بے تھوڑھڑ دھونگی اور اگ بھی دھونگی ان کو بچوں کو یہاں نہیں لگتے ہاں جی بالکل تو پہلے شہر دیں گے ان کو پھر اندہ دیں گے یہ ہے ہیدر کے لئے ہیدر کے لئے جیسے تیری پیاری پیاری ہے اچھا وہ ہیدر کو بخار ہے نا وہ ہیدر کو بخار ہے نا ٹھیکے لگتے ہیں اس کو تو اس وجہ سے اس کے لئے لے کے آئے نا اس کو ٹھانڈ لگتی ہے ٹھیکے بیٹے اپنے لئے بڑا رمال لے آیا ہے آپ نے دیکھا ہے مالٹا بھی دیا تھا آپ کو اچھا پھر کھا گئے تھے آپ کنوں تھے اچھا وہ آپ نے ہیدر کے لئے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کیسے دعا کرو گے اس کے لئے بخار ختم ہو جائے ایسے دعا کی تھی اللہ پاک میرے بھائی کا بخار جلدی ختم ہو جائے ہاں کہتا ہے میں نے کل دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک حیدر کا بخار ختم ہو جائے کیسے دعا مانگی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کس کے لئے دعا مانگی تھی اور یہ سب دیکھنے والوں کے لئے خالہ آنٹی پھپو دادو ممہ یہ سب کے لئے مانگتے ہو نا ہاں ان کے لئے کیا دعا مانگتے ہو بخار سب کا ختم ہو جائے اللہ پاک سب کو خوشیاں دے ہاں اور اور جن کے چھوٹے چھوٹے بیبی نہیں ہے نا اللہ پاک ان کو بیبی دے بولو آمین 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 ہاں ماشاء اللہ آج سارا دن کھیلتے رہے ہو آج نانا بھی گھر گیا تھا یہ گھے تھے نانا کیا کہتا تھا مکلہ کیا تھا اچھا پھر نانا کیا کہتا تھا یہ مجھے پیسے دیا تھا پھر آپ نے کیا لیا یہ لیز لی تھی اچھی لگتی آپ کو اچھا اور حسن کا پوچھا تھا حسن کا پوچھا تھا آپ سے نانے نہیں وہ بیبو آپ سے پوچھ رہی ہے کہ نانے ابو کے پاس جب گئے تھے تو نانے ابو نے آپ سے پوچھا تھا کہ حسن کیسا ہے تو آپ نے کیا بولا تھا یہ حسن سونا ہے حسن سونا ہے نہیں یہ کہا تھا کہ حسن کو نہیں لے آیا اپنے ساتھ نانے ابو نے کہا تھا آپ کو نا کہ حسن کو نہیں لے آیا پھر آپ نے کیا کہا تھا نانے ابو نے کہا اس کو نا لے کیا آیا کرو اچھا حسن اور نانی اما نے کیا کہا تھا نانی اما نے روکا تھا چاہے نہ پیا کرو صحیح ہے صحیح ہے چلو انڈے اس نے کیا کہا تھا انڈے کھایا کرو انڈے نہیں کھایا کرو یہ پتی کھایا کرو پتی پتی کھایا کرو ہم مزاک میں پہلے سیریس باتیں کر رہا تھا اب مزاک میں شروع ہو گیا چلیں جی گوٹ ہو گیا تو جی پیارے بینٹ بھائیوں ابھی ہم آپ کے ساتھ گوٹ ڈیوز آس کی شیئر کرتے ہیں جو کہ بہت بڑی گوٹ ڈیوز ہے لیچے بولنا بھی آ نہیں آ رہا ہے اتنی جانب کچھ ہی ہے اللہ پا کا خاص کرم ہے یار اس کو پہلے پوچھو کیا مسئلہ ہے کیا ہوا موبیل چلا موبیل اس سے لے لو موبیل اس سے لے لو تو گوٹ ڈیوز یہ ہے جی آپ سب نے مکام بھی وزک کیا جو آج ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو الحمدللہ ہم مکام دیکھ رہے ہیں آج انشاءاللہ اس کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ہمارا ہ سودہ بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے ایک موسوך یہ فالا ہمارا گھر ہو گیا ایک ہمارا مادہوس ہو ہے اورڈ وہم جو ہم بنا رہیhistoire اس کے بعد ایک اور جو ہم نے پلانٹ لیا اس میں گھر بنا رہی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آج ہم نے ایک اور گھر بنہ بنایا دیکھایا ہے جو آپ سب کو دکھایا ہے اس کا بھی انشاءاللہ سودہ بن رہا ہے تو آج ہم گئے تھے امی جان بھی تھی سبا بھی تھی میں بھی تھی مامو جان بھی تھے سب گئے ہیں دیکھے ہیں منشی بھی مامو بھی سب دعا ہمی گھرہے ہیں تو آپ سب سے دعا کرنی ہے کہ ہمارا سودا جو ہم اس کے ساتھ ہو جائے بن جائے تو پھر ہم پورسکار میں جائیں گے سب دکھائیں گے اس میں جو چھوٹے موٹے کام ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ کروائیں گے پھر مستی صاحب کو لگا کے اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا یہ ہے کہ میری جو سوچ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایستا ایستا جو ہے انشاءاللہ ایسے چھوٹے موٹے گھار لیتا جاؤں یا چھوٹے موٹے پلاٹ لیتا جاؤں تاکہ کل کو جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو کل کو جو ہے نا مطلب کہ جو ہماری یہ بیٹے ہیں یہ ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو جی کرنا اس کے بعد جو مطلب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی اس طرح مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو بندہ ان کو بھی بیچ کے جو ہے نا اپنی مجبوری اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے باقی اللہ پاک کسی کو کوئی پریشانی نہ دے اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو بھی ترقیہ دے آپ سب کو بھی بہت سارے خوشیاں دیں ہمارے دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں باقی سبا کی خوشی دیکھتے ہیں کتنی ہے جی آپ خود بتایا کہ آج بھلا جزارہ اور گھر لے رہے ہیں اس میں آپ کو کتنی خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے الحمدللہ اللہ پاک جو ہے نا ہم پہ خاص کرنا میں اللہ پاک کا کہنا میں نوازتا جا رہا ہے الحمدللہ باقی یہ چیز ہے جی وہ قرآن پاک میں بھی اور میں نے کافی یہاں پہ بھی ہم تقریر بیانات چلاتے ہیں اس میں مولوی صاحب کہتے ہیں تقریر کر رہے ہو تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز اگر کسی بندے نے کچھ لیا ہے اگر آپ اس پہ خوش ہو جائیں گے خوش ہو کے کہیں گے یا اللہ پاک ترالاک شکر ہے آپ نے اس کو یہ چیز دے دی آپ اگر خوش ہو جائیں گے اور اللہ پاک سے کہیں گے اللہ پاک جس خزانے سے اس کو دیا ہے اس خزانے سے ہمیں بھی عطا فرما دے یہ بات اللہ پاک کو بہت زیادہ پسانے اور اللہ پاک فرماتا ہے کیا انسان ہے میرے بندے تو نے جس انداز سے مانگا ہے نا میرے خزانے میں بالکل کبھی نہیں ہے میں تجھے ایسے نوازوں گا نا تو حیران رہ جائے گا میں ایسے نوازوں گا تو حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اگر کسی کی کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے کسی کو گھار مل رہا ہے یا کسی نے گاڑی لیے اور بندہ جیلس ہوتا ہے اس سے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی تو یہ اللہ پاک کو بہت سیادہ ناراض کی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے فیصلوں کے اندر یہ دخل اندازی کر رہا ہے ایک انسان جو کہ چوٹی کے پرابر بھی نہیں ہے ایک انسان ہو کے یہ کہا رہا ہے کہ میں یا جو چیز اللہ پاک جس کو دے رہے کیا وہ غلط دے رہے مطلب اس کو غلط کہنا استغفراللہ یہ لوگ جب کرتے ہیں نا تو اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے کسی کو اللہ پاک ترقی دیتا ہے کسی کو گاری دیتا ہے کسی کو بھگلا بندہ بھی کوئی چیز لے کے آتا ہے مثال ہے ہماری فیملی میں بھائیوں میں کسی میں بھی ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مبارک بات دینے جاتے ہیں اس طرح یہ سب کچھ کرنے سے اللہ پاک ہمیں بھی نواز رہے تو اللہ پاک آپ سب کو بھی نوازیں ہمیشہ کچھ رہے گی اللہ پاک سب کو ترقی دے چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں چاہے وہ ہمارے دیکھنے والے ہیں چاہے وہ ہمارے دشمن ہیں دعا ہے چاہے کوئی بھی ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک سب کو ہمیشہ خوش رکھے سلامت رکھے سدا سوہاگن رکھے آمین آمین آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنے اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے پاکستان زندہ بات سب بھائی زندہ بات بھائی 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 کر دو بھائی 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 بھائی